آجاب سے کچھ میں دیکھیں میں آپ کو پی پوزیشن چاپٹر پڑھنے جاؤں جو آپ کے ایجام کیلئے بہت ہی ایمپورٹنٹ رہے گا اس پی پوزیشن چاپٹر سے کوئی بھی ایسا ایجام نہیں ہے جس میں اس سے کوشن نہیں پوچھے جاتے ہیں سبھی ایجام میں جیسے کی آپ کو جس میں انگلیس پوچھے جاتے ہیں جیسے آپ کو بات کی ایجی ایسے سی جیل ہو گیا سی جی ایل ہو گیا سی جی ایل میں اسے پانس سے چھے کوسٹن پوچھے جاتے ہیں سی پی او ہو گیا اس میں بھی پانس سے چھے کوسٹن پوچھے جاتے ہیں بینک ہو گیا بینک پی او ہو گیا اس میں بھی پانس سے چھے کوسٹن پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے سیڈی ایس ہو گیا سیڈی ایس میں بھی دو سے تین کوسٹن پوچھے جاتے ہیں پری پوزیسن سے ٹھیک ہے جی اسی طرح بات کیے جائے آپ کا ایئر فورس میں اسے آپ کو ایک سے دو قویسن فکس سے پوچھے جاتے ہیں نیوی ہو گیا نیوی میں اسے دو قویسن پوچھے جاتے ہیں اسی طرح آپ کا ایل ڈی سی کا ایکزام جو ہوتا ہے ایل ڈی سی کا ہو گیا اس میں بھی دو سے تین قویسن پی پوزیشن سے پوچھے جاتے ہیں تو بہت سارے ایسے ایکزام ہیں جیس میں پی پوزیشن سے آپ کو بہت ایمپورٹنٹ ٹوپک ہے इसे एक्ञाम में question पूछे और यहीं से question रहता है die-reverse in question पूछे जाता है इस लिए pre-position अपने आपने बहुत important topic इसे evolution اس لئے اس ویڈیو کو شروع سے انتر تک دیکھئے گا اور پورا کمپلیٹ ویڈیو سمجھ میں آئے تو چینل کو سسکرائب کی جائے گا چلی ہم دیکھتے ہیں آگے جیسے کہ ہم لوگ کا پری پوزیشن جو یہ ہوا پری پوزیشن ورڈ ہے یہ دو سب دو سے مل کر بنا ہوتا ہے کسے مل کر بنا ہوتا ہے جی دو سب دو سے مل کر بنا ہوتا ہے پری پوزیشن کیا کیا ہوتا ہے پری پوزیشن ٹھیک ہے جی آپ دیکھیں اس میں پری مطلب ہوتا ہے جو ب کو جیس ان مطلب ہوتا ہے بٹ meこibile حالا ہے اور پوزیشن مطلب ہوتا ہے اب کو جسے مطلب ہے آنے مرز ہوộtہ ہے ٹھیک ہے یا اس کو اس دور بھی ح��قے ہو سکتے ہیں تو یہ جو ہوتا ہے اس کا پہلے ہوتا ہے پہلے ہوتا ہے ہندی یا اس کا اسثان ہوتا ہے اس کی بات کیا جائے تو اسٹیٹی بھی ہو جائے گا تو یہ پریپوزیشن ایک ایسا ورڈ ہے جو کسی ناؤن یا پر ناؤن کے بعد پریپوزیشن جو ہے اس میں پریپوزیشن سے جو ورڈ بنتا ہے یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں پریپوزیشن ایک ایسا ورڈ ہے جس کو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو پریپوزیشن اس میں پری کا ارث ہوتا ہے بیخور یعنی پہلے اور پوزیشن کا ارث ہوتا ہے آپ کا اسثیتی یعنی پلیس اصطان تو اس میں یہ پریپوزیشن جو ورڈ کرتا ہے کسی ناؤن یا پر ناؤن کے بعد اس سمبند کو زوڑنے کا کام کرتا ہے یعنی اس سمبند کو بودھت کرنے کا کام کرے گا اور یہ پریپوزیشن جو ہوگا سنٹینس میں آپ کو ہمیشہ اس کا پریوگ object کے روپ میں ہوتا ہے اس کا پریوگ ہمیشہ کس کے روپ میں ہوگا جی object کے روپ میں ہوگا کبھی یہ subject کے روپ میں نہیں آتا ہے پریپوزیشن کا پریوگ جیسے ہم لوگ structure دیکھیں تو یہاں structure ہو جائے گا آپ کا subject plus بھاو plus آپ کا یہاں پہ two object object تو اس میں جو ہے یہ جو ہے آپ کا two جو ہے کیا کام کر رہا ہے یہ آپ کا پریوگ پوزیشن کا کام کر رہا ہے اور پریوگ پوزیشن ہمیشہ اپنا کیا لیتا ہے object اس لئے اس کو ہم نوٹ کر کے لکھ سکتے ہیں نوٹ کر کے لکھ سکتے ہیں پریوگ پوزیشن پریوگ پوزیشن ہمیشہ ہمیشہ اپنا object لیتا ہے ٹھیک ہے پریوگ پوزیشن ہمیشہ اپنا object لیتا ہے کبھی اس میں subjective case کے روپ میں نہیں آئے گا اس لئے ہم pronoun بھی chapter پڑھا ہے اس میں بھی ہم پریوگ پوزیشن دیکھیں کہ اپنے بعد object لیتا ہے تو پریوگ پوزیشن جو word ہے یہ بہت مطلب important topic ہے اور دیکھیں اس میں objective case کے روپ میں کیسے پڑھ ہوتا ہے تو دیکھیں جیسے ہم مان لیتا ہے question لکھا جائے ہم دے دیں گے آئی ایم اگری وید یو آئی اگری وید یو تو یہاں پہ اگری جو کام کر رہا ہے اگری وید یو تو یہ وید جو ہے یہ کیا ہے یہ آپ کا preposition ہے تو preposition ہے تو یہ اپنا کیا لیا جی object لیا سمجھ میں آرہا ہے اسی طرح دے دے گا جیسے آگر دے دے گا ہم لوگ کا جیسے دے دے گا he is he is looking he is looking at hurt ٹھیک ہے جی تو یہاں یہ بھی at جو ہے یہ کس چیز کا کا کام کیا اور یہ preposition اپنا کیا لیا object لیا تو preposition جو ہے ہمیشہ اپنے بعد objective case لیتا ہے چلی آگے ہم دیکھتے ہیں اسی پر دیکھیں اور بھی جیسے اس پر ہم کچھ example سے clear کرتے ہیں اس کے بعد ہم لگ آئیں گے concept جو ہم بتائیں گے جیسے آپ ایک بار پڑھ لی گا تو آپ دنیا کا کوئی بھی question اٹھائی کوئی بھوک اٹھائی اسے hundred percent question بنے گا چلی ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ جیسے آپ کو دے 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 سیتا is sitting سیتا سیتا is sitting between 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 یہاں پہ آئی یا می and ہی یا چلی آپ لوگ اس کو بتائیے گا تو یہاں پہ دیکھیں سیتا is between تو between یہاں پہ جو کام کیا یہ کیا کام کیا جی پری پوزیشن کا کام کیا اور پری پوزیشن ہم بتائیں کہ یہ ہم اپنے بات کیا لے گا object لے گا تو یہ جو ہے آئی تو نہیں ہوگا کیا ہوگا می ہوگا اور یہ دو پرسن کی بات کیا جا رہا ہے اس لئے اس کے لئے پری پوزیشن جو آیا کیا آیا جب بات کیا جائے گا تو بیٹوین تے یہ سارا چیز ہم لوگ آگے جانیں گے اب ہم جان رہے کہ پوزیشن جو ہے اس اپنے بعد اوپزیکٹی پیس لیت آئے چلی آگے ہم دیکھتے ہیں جی سے اور بھی کوششن دے 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 گا دا کیٹ is sitting the cat the cat is sitting on the table ٹھیک ہے جی on the table چلی تو اس میں ہم دیکھ پا رہے ہیں the cat is sitting on the table یہ کس کا کام کیا یہ آپ کا پوزیشن کا کام کیا اور یہ بھی اپنا جو ہے یہ کیا لیا objective کیسے لیا ٹھیک ہے آگے اور بھی ایک دو question ہم دیکھتے ہیں جی سے دے دے گا question there are there are books on the table ٹھیک ہے there are books on the table یہ کس کا کام کیا یہ آپ کا preposition تو لیں اور یہ on the table یہ کس روپ میں ہے objective case کے روپ میں ہے اسی طرح دے دے گا آگے دے دے گا سی تا is coming 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 in his car اس میں بھی ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ یہاں یہاں پہ کیا ہے یہ کس کا کام کیا preposition کا اس لئے یہ اپنے بات کون سا کیس لیا objective case آپ لوگ کو یہاں سے clear ہو گیا ہوگا کہ جب ہم لوگ کا پری کریں گے تو وہ امیسہ اپنے بات کیا لیتا ہے objective case سے ایک اور question دیکھتے ہیں جیسے voice chapter پڑھتے ہیں آپ سبھی voice chapter پڑھیں ہوں گے یہاں پہ دے گا دے گا کہ i am write a letter یہ ہمارا active voice میں ٹھیک ہے تو اس کو passive voice میں بنانے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں جی تو یہ object اس کو اٹھا لاتے ہیں اور یہ اس کو ادھر لے جاتے ہیں تو کیا ہو جائے گا a letter a letter is i am writing a letter کر لیتے i am writing a letter ٹھیک ہے جی a letter is being a letter is being written by اب تب کیا ہو جائے جی تو می ہو جائے گا سمجھ میں آ رہا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ یہاں بائی ہے یہ اپنے بات پھر کیا لیا object یہ یہ سمجھ پوچھ دیتا ہے ٹھیک ہے تو جب لگ رہے گا تو یہ ہیسے ڈی لیٹڈ پوسٹ آبکہ ایڈزام میں ہمیسہ پوچھے جاتے ہیں ہمیسہ رہتے ہیں ٹھیک ہے چلی اس کو بھی کوشس کی جیئے ایک بار نوٹ کرنے کے لیے دیکھیں یہاں پہ جو ہے ہم لوگ کا اسیڈلیٹڈ کوسن اپکے ایڈزام میں پوچھے جائیں گے جو ابھی ہم یہ ورڈ لیکھ رہا ہے یہ آپ کے ایک زامر جو پوچھے گئے ہیں ہمیسہ آپ پوچھے جاتے ہیں وہی ورڈ یہاں پہ ہم بورڈ پہ لیکھیے ہوئے ہیں وہی ورڈ بڑھتا رہے ہیں دیکھیں یہاں پہ جیسے کی ہیں ڈل کے ساتھ ان ڈل کے ساتھ جب ان کا پریو ہوگا تو وہ کیا کرے گا ویب پار کا کام کرے گا ٹھیک ہے تو جب ویب پار سےhandون لطے ریلیٹی shines رہے گا تو اس میں کس کا پریو کرنا ہوتا ہے جی ان کا پریو کرنا ہوتا ہے جب ڈل کے ساتھ وید ہوگا تو وید کے ساتھ तो वरताव वरताव वियुक्त सांद कोहने होता है ठीक कर kombini तो यह u ہوا ہے ویفار کی بات کیا جا رہا ہے تو کس کا پڑی ہوگا جی ان کا پڑی ہوگا سمجھ میں آ رہا ہے چلے آگے ہم دیکھتے ہیں جیسے کوسن لکھا ہوا ہے کیئر آف تو کیئر آف کا جو مطلب ہوتا ہے دھیان دینا ٹھیک ہے کیئر آف کا مطلب کیا ہوگا دھیان دینا اور وہ کس کے ساتھ ہوگا جی تو سواست کے ساتھ ہوگا لیکن وہی کیئر آف جو ہوتا ہے دیکھ بھال کرنا کس کے لیے تو ویقتی کے لیے چلی اس پہ بھی دیکھتے ہیں ایک جامپل لکھا ہے کہ we should کام we should کام we should care لکھا ہے c a r لکھا ہے care the poor ٹھیک ہے تو we should care the poor تو یہاں پہ جو ہم پریغو کر لیں گے یہاں پہ جو ہم پریغو کریں گے سواست کے ساتھ اور ویقتی کے ساتھ ہے تو یہاں پہ جو پریغو کا ہم لوگ کا we should care we should کے بعد جیسے ہم لوگ کا کوسن دیا ہوئے we should care of یہاں پہ جیسے ہم لوگ کا poor ہیں نا جی تو یہاں پہ 4 کا پریغو ہو جائے گا لیکن وہی کوسن میں we should care کے ساتھ our health دیا ہے تو سواست کے ساتھ دیا ہے تو یہاں پہ سواست کے ساتھ کس کا پریغو ہو گا رہا ہے تو آف کا پریغو کر رہا ہے تو یہاں پہ آف کا پریغو کر لیں گے سمجھ میں آ رہا ہے یہ بھی کوسن آپ کے اگزام میں بڑھ بڑھ پوچھے گا ہے چلی آگے ہم دیکھتے ہیں جیسے لکھا ہوئے کہ یہاں پہ لکھا ہوئے angry with ھٹھیک ہے agree with مطلب کی کیا ہوتا ہے سہمت ہونا agree with کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ سہمت ہونا تو یہ کس کے ساتھ ہوگا تو people کے ساتھ ہوگا اگر agree to ہوگا تو یہ سامت ہونا پروپوزل کے ساتھ agree on سامت ہونا کسی میٹر یا پوائنٹ پہ ہوگا ٹھیک ہے جیسے کہ ہم کوسن یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں آئی ایم ایگری آئی ایم ایگری آئی ایم ایگری آئی یہاں پہ ہمارا with کا پریغو کرنا ہوگا تو آئی ایم ایگری with یہ ہو جائے گا اسی طرح اگلا ہم لوگ کا کوسن دیا ہوئے کہ آئی ایم ایگری your proposal آئی ایم پروپوزل دیا ہوا ہے تو اس کے ساتھ کس کا پریغو کر لیجے گا جی تو کا اسی طرح آئی ایم ایگری انگلیس آئی ایم ایگری آئی ایم ایگری انگلیس دیا ہوا تھا آئی ایم ایگری اب میٹر پہ جب رہے گا تو اس میں on کا پریغو ہوگا تو یہاں پہ کیا پریغو کر لیجے گا جی on کا سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو چلی دو اور word ہے باز باز آپ کے ایکزام میں پوچھے جاتے ہیں angry with angry with کا مطلب ہوتا ہے کرو دیتھو نا ٹھیک ہے جی کرو دیتھو نا جو ویکتی کے ساتھ ہوگا اور angry at کا پریغو جو ہوتا ہے کرو دیتھو نا یہ بہتوں کے ساتھ ہوگا جیسے ہم کوسن یہاں پہ لیکھے ہوئے ہیں آئی ایم ایگری تو یہاں پہ جو پریغو ہو جائے گا کیا ہوگا جی ویدھ کا پریغو کا آئی ایم اینگری بھی تھے یوں لیکن وہی کوسن دیا ہوگا کہ آئی ایم اینگری آئی ایم اینگری یور ورڈ تو آئی ایم اینگری یور ورڈ تو کسی کے باتوں پہ کرو دیتھو نا تو اس کے ساتھ کیا پریغو کریں گے آئٹ کا ٹھیک ہے جی تو ابھی ہم یہاں پہ جو ہے یہ پری پوزیشن چاپٹر میں جو کس ایمپورٹین ٹاپک ہے اس کو ابھی ہم یہاں پہ کمپلیٹ گرائے ٹھیک ہے ابھی پری پوزیشن چاپٹر سے آپ لوگ کو پورا جیرو لیبل سے لے کر ہم ابھی لے کر چلے ہوگئے ٹھیک ہے اور کوئی بھی ایسا اگزام جیسے ابھی ہم یہاں پہ ٹوٹل جو ہے آپ کا اگزام کا جو ہے جیسے سیجیل سیو سیڈیس ایر فورس نے میں سبھی اگزام میں اگر اس مطلب پورے پری پوزیشن ٹاپک کو پڑھ لیتے ہیں تو ایک بھی کوسن آپ کا اگزام میں نہیں چھوٹے گا یہاں سے کوئی بھی کوسن آپ اٹھائیے بنے گا یہ ہی ہے کہ آپ ویڈیو کو پورا کمپلیٹ دیکھیں اور چینل پہ نئے ویور سے تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے جسے آپ کو یہاں سے اس چینل سے بہترین روپ سے تیاری ہو جائے اگر آپ میتھ ریننگ کا بھی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو ہم لوگ کا ایک اور مطلب جو ہے مطلب یوٹیوب چینل ہے ایون ڈیفرنس کوچنگ ایون ڈیفرنس کوچنگ پہ جو ہے پر ڈی ارثمیٹک کا ویڈیو ڈالا جا رہا ہے تو اگر آپ اس چینل پہ نہیں گئے ہیں تو آپ کو ایون ڈیفرنس کوچنگ پہ آپ کو ارثمیٹک میتھ ارثمیٹک میتھ جو ہے اس کے بعد آپ کا ریزنگ ہو جائے گا ریزنگ اور جی کے جیس وہاں پہ ویڈیو پروائیڈ کیا جاریٹی کے جی تو اگر اس پہ نہیں گئے تو چینل کو جائیے اور وہاں سے سبھی ویڈیو کو دیکھ لیے لگ بک دو سو ویڈیو وہاں پہ ڈالا گیا ہے اور اس چینل پہ لگ بک ستر کو ویڈیو پروائیڈ کیا گیا ہے تو یہ سبھی چیز کو آپ لوگ دیکھیں اور یہاں اس چینل سے بہترین روپ سے تیاری کیجئے کیونکہ یہاں پہ پر دے آپ کو صبح میں پانچ بجے ویڈیو اپلوڈ کیا جاتا ہے اور سامنے آپ کو پانچ بجے دونوں چینل پہ ویڈیو اپلوڈ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس چینل پہ نئے ویورٹس ہیں تو ضرور اس چینل کو سسکرائب کر کے لائک کر دیں جسے آپ کو اس طرح کا ویڈیو ٹائم پہ ملے اور یہاں سے بہترین روپ سے تیاری کر سکیں